کیسے ہیں سب جی؟ خواتین و حضرات، کامیڈی گلیڈی ایٹرز کے بھی اور اس نون ڈاکٹر بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور خواتین و حضرات آج سوپر آور میں واقعی ایک سوپر گھرانے کے سوپر ٹائلنٹیڈ سنگر آ رہے ہیں جن کو دیکھتے ساتھی بندہ یہ پوچھتا ہے اے ڈا گوڈ لکنگ اینو تے ہی رونا چاہیے دسیم لیز آپ کی پھرپور تعلیم ہے ویلکم شجاعت علی خواہ کی لوری گیٹ تو انٹری ماری ہے کیا سوریلا کھائیں گے سموسے مانگوا ہوں کچوریاں مانگوا ہوں اے پوری حلوہ پوری یا چکڑ چھولے کی کھاؤ گے میں تک کہہ رہے ہیں کہ کریلیاں دی گل لونی چاہیے ہائے 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 کیا بات ہے تے وڈا گوشت کریلیاں میں پوٹ دی بوٹی ہوئے نال بٹ نٹکٹ یہ ہوتا ہے خاندانی شاہکاروں کا بچہ شاہکار تم نے اس کو بڑا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے آج بھی کریلوں میں پوٹ کی بوٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے خادی نزاد اب ہم دیکھیں گے پرفیکٹ ایگزامپل کی دل جب چاہے کہ میں نے ایکٹریس بننا ہے لیکن گھر والے کے بیٹھے ڈاکٹر بننا ہے تو کیا ریزلٹ نکلتا ہے آپ کے بھرپول تاری میں پلیز والکم تم کنت منصور تم کنت تم کنت تم کنت تم کنت کیا سم پہ آئی ہیں آپ اکیل اور گیٹ تو انٹری ماری ہے ہے گے تو تسی ڈاکٹر کام تاڑے ساڑے آلے اگن مجھے پتائیں کہ کیا کھانا پسند کریں گے پوٹھی دی بوٹی یا پھر وڈا گوش میرے صرف کام بھی نہیں تاڑے آلے میں بھی بٹی اور نیا ہے 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 تاکہ تسی آپ ساہب لالو پھر واہ 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 اینا مطلب ہے کہ جی خوابے کھولن لگ گیا ہے نہیں ہے جی اینا مطلب ہے کہ پھر تانوی کریلے گوشت دکھوائیے ہائے 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 شجاعت ویلکم ٹو سوپر آور لیکن کہا جاتا ہے کلاسیکل سنگر جو ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ پلیئرز کی طرح ہوتے ہیں تو کیا کھیلیں گے بیسے تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ٹیسٹ کی طرح ہوتے ہیں کلاسیکل لیکن جب لائک آری ہوتی ہے جو دھرت کا مول بنتا ہے تو پھر سوپر آور بھی بن جاتا ہے اچھا مسلن کیسے موسیقی نہیں سکتا موسیقی ہاں 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 بٹھ یہ دیکھو ہوتا ہے یہ اصل خون ہمارے دربارے اکمری میں چاند خان اور سورج خان کی آج ان کی اولاد سپرور میں نغمہ سرا ہوئی ہے باچہ سلامت جو دربارے اکبری کے اوفیشل سنگر سے تو سیتے اکبری منڈی بیرا مطلب ہے سبزی منڈی دے رین آلیا گیو تمکنت مجھے بتائیے آپ کا تعلق گجرات سے ہے اے چودری ہیں دی صلاح تو کرے آ دیو گجرات سے اتنا پرانا نہیں ہے کوئی بیس پچیس سال کا اصل گجران والا پچھو اچھا پچھو گجران آلیا دے صلاح ہوتا ہوتا ہے خابے کو کھلے گی کہ صلاح ہوتا ہے چڑھی خواستہ نہیں ہے چڑھے والا اکھو چڑھے والا کھان دے یا ڈرائی والے کھان دے جنہا بڈا خوشکو اے اونہو تریہا دے جانہا بیتر ہے جنہا بڈا دا گلہ گلہ ہوئے انہو ڈریائے کھان دے آئے 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 شجاعت آپ شجاعت ہیں اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ نالتا ہے تعلقات صحیح ان کے میرے تھے ٹھیک ہی نہیں بالکل ہمارے بزرگوں کو نزاکت علیہ خان جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں پرائیڈ پر فارمس بھی ملا تھا تو ہم ہر طرح کی پولیٹیشن نے سنایا پیار بھی کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات سب نہ چنگے ہی نہیں چنگے رہے ہیں تو پھر چلیے سوپر آور کا آغاز کرتے ہیں پریز بیٹھئے تمکنت آپ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن کس چیز کی ڈاکٹر ہیں گوڑے گٹیاں دی گردے دی لیور دی دل کی مبی بیس کرنے کے بعد میں نے اچھلی پوسٹ گیجریٹ کیا تھا ایسٹیٹک میڈیسن میں یعنی کہ بوٹاکس فیلر مطلب آپ کے کام کی ڈاکٹر بٹاکس تمکنت تم ایسٹیٹک ڈاکٹر ہو اے جاندے ہوئے ساڈی کے بین تو ٹھیک کر جانا پھر ٹھیک ہے مو آپ کا عالم پناہ کیا مجھے کانوں پڑی ہوئی ہے اچھا تو آپ ایسٹیٹک ڈاکٹر ہیں آپ کی ڈاکٹری میں کلائنٹ ہوتا ہے یا پیشنٹ جس نے تھوڑے پیسے دینے ہو وہ پیشنٹ ہوتا ہے جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ کلائنٹ ہوتا ہے کیا بات ہے کلاسکل گرانہ میں اکثر گلوکاروں کی جوڑیاں بنائی جاتی ہیں تاڑا نائے شجاعت اگر تے اکا دکا کر کزن تاڑا پرویز الہی ہوندہ تے کیا ظالم جوڑی بنتی ہیں لہا پھر لڑائی ہو یا نہیں سی لہ لڑائی تے بعد اچھو نہیں سی پہلے جیڑے تُسی خزانے جاڑنے سننا آئے 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 بات شکل گزہ سنا کرتے سے بلا کر اپنے پاس آہ آ unite آپ نے study's complete کی پھر آپ نے practice شروع کی then you had kids اس کے بعد آپ کو چانک سے یہ کیسے خیال آیا کہ آئے آئے میں نے تو ہروین بھی بننا تھا ایک دوم سے خیال نہیں آیا خیال تو یہ مجھے پہلے ہی تھا سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ ہروین بننا چاہیئے پھر اس کے بعد باقی سارا کھلا را ڈل گیا وہ پھر سمیتے سمیتے سورا تائم لگ گیا میں نے پورے پاکستان کے ماں باپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسے اپنی بیٹیوں کی ٹرو پوٹینشل کو پہلے ڈسکور کر لیا کریں بہت جلدی ہوتی ہے تانو کہ جی ویا کر دی ویا کر دی بس تو بعد یہاں دنیا ہے ہائے ہائے ایتھے ٹیلنٹیڈ بھی سی نہیں اصل چہے ایتھے جلدی منو سی اممہ آپا کو کوئی جلدی نہیں تھی وہ تو کہہ رہے تھے اپنے ٹیلنٹ کو کرو ایکسپلور کرو تو میں کہا نہیں پہلے میں ویا کرنا ہے اس کو بہت ہوتا ہے میں نے مکارٹی آئی ہوئی سی تو پھر کیا محسوس کیا ابب آمی جی ٹھیک کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہی کہتے تھے لیکن اچھا ہے کہ ایکسپیرینس ہو گیا مطلب تھنڈ پہ گئے بندے نو سمجھ آ گئے کہ ہوں کی پاکست دی نہیں بھائی میں تو کہتا ہر چیز ایکسپیرینس کرنی چاہیے ایک دفعہ ضرور تمکنت اور شجاعت علی آپ دونوں کے کمبینیشن نے ہمارے اندر کے کلاکار کو چین جوڑ کر رکھ دیا ہے نصیر الدین ہمائیوں میں نے زہیر الدین بابر کے فردن دے ارجمند جلال اتین اکبر آپ کو ٹف ٹائم دینے کیلئے تیار ہیں سازن دو لیٹس گو موسیقی امدن شجاعت علی یاد نہیں امدن شجاعت علی یاد نہیں تم تنک شمع جلی یاد نہیں امدن شجاعت علی یاد نہیں اس قدر یاد ہے کرچی تھی سبی اس قدر یاد ہے کرچی تھی سبی اس قدر یاد ہے کرچی تھی سبی سیلری کتنی بڑی سیلری کتنی بڑی یاد نہیں سیلری کتنی بڑی یاد نہیں موسیقی امدن شجاعت علی یاد نہیں موسیقی موسیقی امدن شجاعت علی یاد نہیں موسیقی امدن شجاعت علی یاد نہیں موسیقی 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 اس قدم نے خداو موسیقی میلا نہیں موسیقی میری عشان خوبصورتی موسیقی 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 او огром میر Dude راکے موجود موسیقی روا آئی لیکن سپر آور کی یہ خاص بات ہے کہ یہاں ٹرڈیشن کو بھی قائم رکھا جاتا ہے اور اسپیشلی جو گیسٹ آتے ہیں ان پہ بھی ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے اور اسپیشلی جو کرنٹ افیرز ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے تو بھی تعلیم ہے تو باچہ فرامت کے لیے نہیں نہیں جس طرح کرنٹ افیرز اور اسپیشلی ہوت ٹاپکس بیچ میں ملا کے انہوں نے ان کی اور جودہ بھائی کی ایک آوڈیو لیک ہوئی ہوئی ہے جل شکر ہے ویڈیو نہیں ہوئی وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے دیکھنے جہاں ویڈیوز کے ہم بات کریں تمکنت واقعی آپ تو سوشل میڈیا پہ آج کل چاہی ہوئی ہیں آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں یا لیک ہوتی ہیں نہیں اگر لیک ہوتی تو زیادہ ویوز ہوتے زیادہ پولورز ہوتے ابھی تھوڑے کم میں تو ریلیز ہی ہوتی ہیں کہ آپ کا کارٹہ کروں íveis ہوگی ہوگیا ہیں ہے پھڑے پھڑے ہرре تو了گ ہوگی ہے سیادہ ترجین کیapa��رت رہی ہوگی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی خود ہی وہSch ف LAUNCH ترجین کیایا ہے ہر دیکھیں نا دیکھنے کہ بھی ہر ٹھوڑے سے cents اور کھنٹ ابھی اگر ہالی میں دیکھیں تو سب سے ٹیلنتیڈ ایکٹریس جس کو مانا جاتا ہے وہ آلیہ بھٹے جن کو Prof scope عبرсп Polizei dissAUL Park اے تاردہ کرن جوہر کون ہے کرن جوہر تو ہے سچ نہیں لیکن ہاں جیسے ایک ہوتا ہے کہ کوئی پوٹینشل آپ کا دیکھ کے یا کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی جس طرح کا کام میں کرتا ہوں اس میں ان کو انوالف کیا جا سکتا ہے تو فسی بھائی فسی بھاری خان جو ہیں ان کی I've been such a huge fan of him for the longest time اور پھر فیس بک پہ انہوں نے مجھے کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور کبھی اگر میں نے کام کیا تو ہم ساتھ میں ضرور کریں گے بھائی فسی بھاری واقعی بہت بڑا نام ہے اور جو کام انہوں نے ہنہ دلپذیر کے ساتھ کیا ہے وہ واقعی بڑا memorable کام ہے مجھے تو لگتا ہے انہوں نے بڑی early age والی ہنہ دلپذیر ڈھونڈ لی ہے ہنہ دلپذیر no doubt مطلب she is an amazing artist اور اپنے آپ میں مطلب جتنے characters انہوں نے ایک ڈرامے میں اکٹھے کر لیے لوگ پوری زندگی میں اتنے characters نہیں کر پاتے وہ اصلاح بجٹ کی کمی بھی تھی ہاں siis میں اینہ جیسے اکثر پوچھا ہوا ہے میں بجٹ دی کمی تھی لیکن وہ بجٹ کی کمی اچھی ثابت ہوگئی کیونکہ جس طرح منہوں نے کئیں کوئی اور نہ کر سکتا پاکستان کی کامیڈی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں مردوں میں منور ذریف صاحب رنگیلہ صاحب ببو برال سہیل احمد مطلب ہے کہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی لیکن جہاں ہم لوگ عورتوں کی بات کرتے ہیں بشراں ساری اور ہنہ دلپذیر ایک روز لکھے ہی نہیں گئے کوئی ایک عادی بھی اگر ہوتی تھی لیکن ان میں یہ کپیسٹی تھی کہ وہ اپنی پریزنس سے چھا جاتی تھی جیسے شیبہ حسن ہے اور مجھے پرسنلی بہت پسند ہے سروت اتیق صاحبہ جو کے گیسٹ ہاؤس میں تھی اب اس میں کوئی مطلب فیمیل روز بہت کم میرے خیال سے کامیڈی کے لیے لکھے گئے ہیں اور زیادہ تر خواتین کو جو کاریکٹرز ہمارے ہاں فلموں میں شجاعت آج کل تو ایک فورمولا ہٹ ہے کہ اگر آپ نے سنگر بننا ہے تو ایک اچھا سا آپ کے پاس سٹائلسٹ ہونا چاہیے ایک دو موڈلز آپ کی دوست ہونے چاہیے ہیں ایک ڈیزائنر آپ کو دوست ہونے چاہیے پانچھے ہزار فالوئرز بھی خرید لو اندے بعد علیز شان وہ اپنی ویڈیو ایچ بھی رکھ لو اے فورمولا تو ہٹ ہے آپ کا فورمولا ڈیفرنٹ ہے روز ریاض صبح ریاض شامنو ریاض اے ملک ریاض اے مطلب ہے اے میرے مطلب ہے اے فورمولا کتھ ہوا ہے یہ جو فورمولا ہے تو سپیشل ہماری فیملی میں بتایا جاتا ہے میرے دادا جی یہ استاذ سلامت علی خان سے میرا بہت اصل میں ان کے ساتھ ہی میرا زیادہ رہا ہے اور بس ہمارے جو گھرانے میں وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا کم کھا لینا لیکن اس کا ساتھ نہ چھوڑنا اور دادا جی ایک بات ضرور کہا کرتے تھے بیٹا یہ ایک ایسا میوزک ہے یہاں تو اس کو بادشاہ سنتا ہے یہاں فقیر سنتا ہے آہا جتنا بھی تمہیں سنیں گے وہ خاص ہی ہوں گے لوگ جو سنیں گے تو اس کو کرتے رہنا عزت ملے گی کیا خوبصورت بات کی سونو نگم نے آپ کے دادا اور نانا کی ایک آڈیو کے اوپر کومنٹ کیا تھا کہ یار یہ کیا سپیرچول گانا ہے یہ کیا جناتی آوازیں ہیں اور یہ کیا آوٹ آف باڈی ایکسپیرنس ہے تو آپ کے دادا نانا نے عام پبلک کے لئے کیوں نہیں آسا گایا دیکھیں جی وہ ان کے پاس تھا ہی خاص کام وہ لے کر اس دنیا میں آئے اللہ نے ان کو خاص بنایا تو جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو میوزک انہوں نے کیا ہے وہ یا بادشاہ سنتا ہے یا فقیر سنتا ہے سونو نگم نے ایک بارہ سنو کی تان کا بھی ریفرنس بیچ میں دیا تھا اس کا کوئی ڈیمو پیش ہو سکتا ہے جی ویسے تو نہیں کر سکتے وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ لے کے پیدا ہوئی تھے اور ریاض منت والا چکر نہیں تھا لیکن کوشش میں کرتا ہوں تھوڑی بہت سندھی بیرمی کی ایک ٹھومیلی تھی ان کی مورے نینا مورے نینا لگے گی برسا سجن مہ چھوڑ نا جانا مورے نینا مورے نینا لگے گی برسا مورے نینا مورے نینا مورے نینا اے بارہ سورنی آئے لگے رہے ہیں سر روڑ آتا ہے وا 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 مورے نینا مورے نینا مورے نینا لائکس نہیں آ رہے ہیں میں بہت پریشان ہو گئی ہیں جیسی تمہاری حرکت ہے نا تو میں لائک نہیں تو میں ملیں گے نا لائک بھنو مورے نینا مورے نینا یک مورے نینا امی اور بھی تھی نا ہاں جی تو سی آخری دماتے من فلم کرو گے میں ہر گتھی لڑکی کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتی میں اگر کسی کے ساتھ ویڈیو مناو کم اس کم وہ وشال بھردواز تو ہو نا وہ جوکر کس نے بنائی تھی Todd Phillips نے دائرت کی تھی تو دیکھیں وہ کتنے بڑے نام ہیں تو میں اس کے ساتھ کر لوں کہاں فینس کہاں پینی میرا تدناک کی بڑا تکھ ہے 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 میں آپ کی بڑی آنئر کرتی ہوں آنئر اب اس کے ساتھ میں بنائی ویڈیو بڑا تکھ ایک دفا ٹک ٹوک پہ میری ذرا ویڈیوز دیکھ لیں پھر آپ بھی کہہ اٹھیں گے کونسی ویڈیو دیکھیئے لکھ لکھ پردے فیگر دیر از نو بڑی لائک مائی دیسی گر ہے اپنا بیانسے لال امریکہ دے نا امامیاں کلو نیچ رہندی ہیں آئی نو ویری وال کہ آپ میرے خلاف کونسا مشرمیل کر رہی ہیں یہ تو وہی عورت ہے نا جو اپنی بیٹی کے ساتھ جگڑو والی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے ابھے کیا بات کر رہی ہیں آپ یہ تمکنت منصور ہے یہ امی بھی خود بنتی ہے یہ بیٹی بھی خود بنتی ہے یہ مامو بھی خود بنتی ہے یہ چاچو بھی خود بنتی ہے یہ آلو بھی خود بنتی ہے مجھے گھر میں کوئی موہ نہیں لگاتا سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے مجھے پتا ہوتا نا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لینی ہے تمہا شادی نہ کرتی مجھے ایک بات بتا ہے آپ ان کی جنریشن کا ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو کیوں نہیں مانتی دیکھیں نا بڑھ جی تین لاکہ موبائل دھائی لاکہ موبائل ایک لاکہ موبائل یہ شیطانی چرخ ہیں لڑکیوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور اسی کے اندر ویڈیوز بنابنا گئے اپنا سارے لگے ہوئے مطالعہ کی طرف کسی کا دھیانی نہیں ہے میرے بابا نے میری گرومنگ اے اے ایک پر آپ کے بابا؟ ہاں کیفین آزمی انہوں نے میری بڑی اچھی گرومنگ کی ہے اور میرے بابا رات کو ٹھے ٹھے کھاتے ہوئے نا آتے تھے گھر پہ ان کے آدمے کتاب ہوتی تھی اداس نسلیں اور صبح جب جاتے تھے انہوں سے کتاب لے کے جاتے تھے فرزند پاکستان خانی رزاد کہی مت جائی گئے چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر ہمار اسان کی پتہ نہیں اے مولا ہے گا فون سائز سی پہلا توت ہوتا ہے تو شرنگ ہو گیا غام آئی ویلکم بیک ٹرم ڈبریک خواہ تین و حضرات بریک پہ جانے سے پہلے یہ دو آئیٹمیں نہیں تھی اب آگئی ہیں بڑی غلے مارے پتر بٹکے آلنے ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہے تو سنا ہوں اللہ ناکرم توں سنا کہاں غائب تھی اتنے دن سے کسے نے کوئی شکایت نہیں لگائے یک کوئی لڑائی نہیں ہوئی کوئی جھگڑا نہیں ہوئی کاظیاں بس کہدہ سے پتر اصل سائفر لبن فیردی سی آب 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 مافی چاہنی ہے آسلے چھو توسانی آنٹی نے باہوورڈی اسائنمنٹ پاکوڑ لےی ہے اچھا اے جی کی گالے کوئی حیکر تھی نہیں پھار لیا آئے مانے بچے حیکر کی تنکھرا کی حیکر بھی تے کسی دے حیکر چاکر انہیں نا مانے بچے اسولے چسیانے کی کہ گئے نے کی حیکرو آج مانے سر پہ برستے کیوں ہو آئے آئے کام پر تم کو تو میں نے ہی لگا رکھا آئے 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 مرد بانی مرد بانی ایک چلی بٹ مانے پوتر گال اسلے چاہے آئے مانے بچے خاد خان جونئر اس نے می کی آکھے مانے آز تے کچھ inv значитہ لبہ بڑہuates کہ لڑکی کٹوں کٹ ہے آئے آئے bir رسولی time to docker های مانے بچے جدو رسولی جے لینا میرا نام ہے مر جانی ویسے ہماری تمک tuning توی داکٹری ہیں آئے جلعہ مانے بچے تو تو وحیل کی بلکل میری سل огрgeois خاطری لڑکی کی اے جاتو پسند کر لڑکی کی پسند کرنا مائی میں تیس کوری دا پیلے ہی پھینا کوریے اس پرے مجمیرے سامنے پورے کونفیڈنسنل کھے وے مولیا میں تیری پکی پکی ماشوکاں لگتا ہے مولینوں کو چلے تے چڑھا پھلے گے چارہ پاتا مکیاں دا ہوگیا کس نے کرم پانی چھوٹا گار لیا ایسا لے جاتو سامن کی پتہ نہیں اے مولا ہے گا فل سائز سی پہلا توت ہوتا ہے تو شرنگ ہو گیا غام آئی ملوہ رشتہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے اچھا مولا جاتتے نا کڈاسے نا ماردہ سی اکھا جونگڑا ماردہ تو تمکنت کیا سوچا آپ نے انٹینس رشتے کے بارے میں میں نے یہ سوچا کہ اتنے اتنے تو میرے مولے جتنے تو میرے بچے ہیں دو تو مولا بچارا اتنا سالا کھلارا کیسے سمیٹھے گا آپ دنیا کو کہنا میں نے دولا گودھ لے لیا چلو چنگا بچے تھے مولا رال کے کھیڑ دے رہے ہیں یہ ایک فائدہ ہے بچوں کی ٹنشن ختم ہو جائے گی بڑ جی اے پہلا دولا ہو نے جنہوں کے جنہوں کے جنہوں داخل بھی کرانا پہنے جنہوں کے لڑائی ہوگی انہوں نے کہنا بھی پڑھنا ہوئے دولے پہنے ہیں جیسے لاؤز آف موشن ہمیشہ نیوٹن کے ساتھ افیلیئیٹ ہوتے ہیں اسی طرح لاؤز آف کافی استاد سلامت علی خان صاحب کے ساتھ افیلیئیٹ ہوتے ہیں تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا نظرانہ ہو جائے سلامت علی خان صاحب کے ساتھ افیلیٹ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی سونا سونا ساول موڑ موہار嗯 ساولi موڑ ساول موڑ سازا ساول موڑ مغارا ساول موڑ مغارا آت تیروں رو میں نیوا آت تیروں رو میں ساول موڑ مغارا یا استمار کیا کافی گھڑی آپ نے یار کیا بات ہے کیا بات ہے اور کیا رویل گھران ہے آپ کا نانا آپ کے استاد نزاکت علی خان صاحب اور دادا آپ کے استاد سلامت علی خان صاحب اگر اتنی رویلٹی تو جلال الدین محمد اکبر سمرات کے گھرانے میں بھی نہیں استاد shut up نصیر الدین ہم آئی ہیں بن صحیر الدین بابر کے فرزندے ارجمن جلال الدین محمد اکبر ہے کوئی میں اسلم اقبال نہیں چنگا تو اسلم اقبال ہندہ تی آج پرنٹ نا دے پرنٹ تینو بھی بات دعوان دے دے نسل تیمور کے صدی مشان شہنشاہ کو انڈر ایسٹی میٹ مت کرو اللہ مافی باتشاہ لگ دا ہی نہیں لگ دا وڈی بات تو خانڈیاں تے بیٹھی غستاخ مائی اس مائی کو زندان میں ڈال کر میرے تو بھی وڈے وڈے تو چوے چھاڑ دی زندان تے تاڑا ہے کوئی چوے ہی نہیں تاڑے کوئی آپ کا ایک بڑا مشہور آئیٹم ہے جس میں اببا جی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اگر غستاخی ماف وہ آئیٹم ذرا پیش کر دے اببا جی جس طرح سب کے ہوتے ہیں ہمارے اببا جی کو بھی گوگل سے بڑی جو ہے نا وہ الجن ہے تو ایک دفعہ ہم لوگ پنڈی اسلام آباد کہیں جا رہے تھے رستہ بھول گئے تو کہتے ہیں اج میں تانوں اہو جا رستے ہیں تو لے کے جاوانگا پنڈی دیاں لوگ کہنوں آپ رستے ہیں نہیں پتا نسی کہ اللہ خیر ہی کرے تو خیر چل پڑے اب وہ رستہ ختم ہی نہ ہونا کہیں ملے بیچ میں ہم نے کہا اچھا بو گوگل کریں گوگل تر ڈپی ہوئے کہ میں تر ڈپی ہوئے وہ مرسی کہا نہیں تسی ہی ہو پر ایدی بھی سن لو اچھا رستے میں ہم کہیں زرہ امی کہیں سلو کر لو کسی سے پوچھ لو اے اینا ہوں کی پتا ہے اینا ہوں کی پتا ہے میں پتا ہے اور جو آگے لوگ جا رہے تھے اے کار کے آئے کہا ہے میری ناج روٹی پکانا اور بس جب پہنچے تو اس کے بارے اسی کہا پھر دسو گوگل پی ہوئے تسی ہو تو خیر ہمیں کیونکہ جائے داد سے آکھونے کا ڈرہ ہوتا ہے تو اسی کہا تسی پی ہو تو تسی ہو پر گوگل لومی تھوڑا کوئی پی ہو تو تھوڑا چاچو چو چو دا کوئی مطبا دے دے ہو چاچا ماما من لو گوگل لومی لیکن نہیں وہ نہیں کھا دی روزہ دیکھ چھوٹی سی پیو لیتے میرے پتا ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اب یہاں سے رو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور یہ دیکھو دیکھو دو دھڑ والا بچہ دیکھو ساپ کے دھڑ والی عورت دیکھو ہے کی چل رہے ہیں والم پنا اور کی لیک ہو گی تھے ویلکم بیک فرم تپرے خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور خان صاحب انڈیا میں تو آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں کبھی بے بو کرشما یا رنبیر نے گھر پہ دعوت دی سر انہوں نے تو نہیں دی دعوت لیکن ہمارے چھن کے دادا تھے راج کبور صاحب وہ بہت بڑے فین تھے ہمارے گراند فادرز کے جی جی وہ کرتے تھے اب دور نیا آگیا ہے اب آج کل ہنی سنگھ کی دعوت کر رہے ہیں اکبور خاندان کی جو پچھلی جنریشن تھی نا وہ ہی ان لوگوں کو سنتے تھے کلاسیکل کو وہ ہی سمجھتے تھے نئی جنریشن پارٹی اور نئی مارڈل کی گاڑیاں انہیں کو لائک کر رہے ہیں آج کل سیف اور کرینہ کی گاڑی تو بہت ہی مشہور ہے اور اس میں تیمور اور جہانگیر بیٹھے ہوتے ہیں ہاں چل رہی ہے بٹ دیکھو آج میری پڑپوتی اور میری لگڑپوتے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور تم آج بھی سوپر آور میں ٹٹو پر بیٹھ کر آتے ہیں کیا بے بے کو پتا ہے کہ اس کا پردادہ چاؤں کی یتیم خانے میں رہتا ہے ہاں پہ باپے کل فیانید ریڈی دیکھے بلے ہی ہم نے یہ راز چھبا کر رکھا ہے لیکن تم خون کی کششت دیکھو بے بو نے اپنے بیٹھے کا نام تیمور اور دوسرے کا نام جانگی رکھا ہے باستہ تم ہی تھی اپنے بیچے نانمی داشی دارکھے آتے ہیں بٹ جی جی تم کنت کو ایکٹنگ کا بہت چاک ہے آج اس لیجنڈری فنکار کے سامنے ان کا فن پیش کیا جا تو پھر لے جی آج تم کنت میں اور بادشاہ سلامت کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں آئے بادشاہ سلامت آئے آپ بادشاہ ہیں میں شہزادہ سلیم ہوں اور آپ انارکلی ہیں موت کی ڈراؤنی رات میں بھی تو ہندوستان کی ملکہ بننے کا خواب پھول نہیں سکی پھر نہ دینا میں نوں بادشاہ سلامت یاد رکھو انارکلی سلیم کی سیاست ختم ہو چکی ہے وہ بہت جلد نہ اہل ہونے والا ہے بہتری یہی ہے تم ہماری پارٹی جوائن کر لو آلم پناہ میں نیوٹرل ہوں اور ویسے بھی آپ کی اداکاری پہ کافی تھیٹر کا رنگ چڑھاو ہے آپ تھوڑا ریلزم کی طرف آئیں اے رنگ دے توم ہوئی تھیٹرہ باچہ سلامت کوئی بھومنی رانی کوئی نواز الدین سے دیکھی ان کی فلمیں دیکھا کریں اور یہ کون سا آپ نے یہ سرکس والا جو ہے وہ ووکل کو آردی شروع کرنا شروع کیا ہوا ہے یہ دیکھو دیکھو دوڑوالا بچہ دیکھو سا آپ کے دھڑوالی عورت دیکھو کی چل رہے ہیں والم پناہ ہم نے توے پہلے بھی تمہاری سچوکیوں اور سرکشنیوں کی ویہا سے دیوار میں چنوا دیا تھا سیمنٹ اچھا لگوا لیا تھا تاکہ میں باہر نہ آسکتی اسی اپنیاں فیکلیوں میں سیمنٹ لائی جاندے اب کی باہ چنوا ہوں گا تو ٹھیکا اینل سی کو دوں گا اور سیمنٹ ایک تین کب نو آؤں گا آلم پناہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کی کوئی ویڈیو نہ لیک ہو جائیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آپ دیوار میں چنوا دیں بلکہ کہ تو دیوار کے ساتھ لگانے والا بھی زمانہ نہیں رہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ سادش کے مقادمے میں پھانسیاں لگوا دیں ٹھیک ہے نا ایزی ہو کے آئیں زرا اب تو اگر لیڈر تھوڑا پاپلر روڑ وہ جا کے ہلکی پھول کی معزد کر لیں تو کئی سی ختم ہو جاتے ہیں میں تھوڑا آنکھیں بند کر کے کہنا ہوتا ہے جات صاحب کو بتا دے نام میں آیا تھا اگر کو غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں یہ کیا مغل اعظم جیسی عظیم ترین فلم کو تم لوگ نے ساس بہو بتا دیا ہے what is going on چھپ کہ جاؤ تیسری بیوی کو خاتونی اول بنانے والے انکومپیٹن شہزادے how dare you آپ تو چندو خانے میں رج جگہ کرنے کے بعد شاہی دربار کو ڈی چوک ہی سمجھ لیتے ہیں اببا حضور شیخو ہاف ٹیم کے بعد کہانی کردار اور سکرین پلے چینج ہو چکے ہیں ذلِ الٰہی اور انار کلی اور مولانا فضل الرحمن اللہ میرا مطلب ہے ابول فضل تمہارے خلاف پی ڈی ایم بنا چکے ہیں نا کامی تمہارا مقدر بن چکی ہے نہ ہی آپ کو انار کلی ملے گی اور نہ ہی دو تہائی اکثریت ذلِ الٰہی اور انار کلی کی ریلیشنشپ بلکل ویسی ہی ہے جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیو ریلیشنشپ یہ ریلیشنشپ بہت جلد شاینا کامال ثابت ہونے والی شدہ تلی خان تم یہاں جانگی ترین کی طرح من کنے منے بیٹھے ہو آج کس مگل آدم ٹوزیر کو اپنی مدرہ وازینکا جانگی چارج کریں گے اتنا ہی جتنا استاد بڑی غلام علی خان صاحب نے کے آسف سے کیا شہدادہ صلیم اب تو استادوں کی بات کر رہے ہیں ساتھ بڑے غلام علی خان صاحب نے اس کو گایا جو بہت بڑے گائے کھوئے ہیں اور پچیت ہزار معافضہ اس دور میں لیا جبکہ جو سٹارس سنگرز تے اس دور کے وہ تین سو چار سو میں گایا کرتے تھے اور خان صاحب نے پچیت ہزار میں گایا تو ان کی تو کیا بات کریں لیکن چاہوں گا یہ انڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ موسیقا واہ 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 منی تان سینٹ آپ کی طرف سے ہم نے یہ استائی اببا جی کی برسی پہ ڈونیٹ کر دی اگر صاحب کھڑا صاحب باری برس بھی لگا دے تو پرسکون ہو جائے آئی آئی تم کے رات آپ نے تو اس لیجنڈری بادشاہ کو فالو آن کروا دی آج کیا بات ہے دم 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 پینگ دم 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 کہیں دیب جلے کہیں دل ذرا دیکھ لے آکے پروانے دم 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 آج کھو ٹی ممی ہے ممی ہو ممی ٹک ٹکر ممی ہیں ممیوں میں بھی ٹک ٹکر ہوتی ہیں اے کورا تائی پہلے میں ٹک ٹکر تھا بعد میں ممی بنا ہوا اگر میں آگ میں نہ گرتا تو آج میں ممی نہیں پاپا ہوتا آگ میں آپ کو کس نے جلا دیا جنم جلاتوں میں شروع سے تھا ایٹوں کے بھٹے پہ مزدوری کرتا تھا ایک دن تک ٹوک بنانے کے چکر میں بھٹے کے اندر گر گیا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی نہ مجھ میں روشنی رہی بس اسے دندہ پتھا بیٹھا جیدو پتھے چی تٹھا سی ساریاں اٹھاں تے سارگیاں وڑیاں مرنے سے پہلے میری خواہش تھی کہ میں تمکنت کے ساتھ ٹک ٹوک بناوں آہ کوئی میری آخری خواہش پوری کر دے نیتوبرنہ میری آتما بھٹکتی رہ گی خواہش پوری کر باچوں سی تنو تمکنتے حسنقار کردگی بھی دے میں آپ کے ساتھ ٹک ٹوک بنا کے آپ کی آتما کو تو شانتی مل دے گی میری آتما بھی جاری سار جائے گی میری ساتھ ویڈیو بنا کے آپ کی آتما آتما شراسی بن جائے گی تو پھر میں گھاتا رہوں گا شاید میری شایدی کا خیہ کردہ چمپا دندہ چمپا دندہ چمپا دماغ چا 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 بھٹا شاید میری شایدی کا خیہ دل میں آیا ہے اسی لیے ممی نے میری تم میں چائے پہ بھولا خاند میری شادی کا خیائی شادیر حضرات آج واقعی سوپر آور میں کیا یادگار اننگ کے لیے ہمارے دونوں مہمانوں نے آپ کے لیے تعلیان جائی لیکن جہاں ٹیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو سوپر آور کی بھی ایک ٹیڈیشن ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سریلا بندہ آتا ہے گائے بغیر نہیں جاتا